رنبیر کپور کا کردار اور ان کا خاندان ایک عجیب و غریب دنیا میں بستا ہے جہاں وہ اتفاق سے ایک خودکار ہتھیار کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہو سکتا ہے اور طلبہ کو دھمکیاں دے سکتا ہے سامین نے تالیاں بجا ہے اس کے پرتشد رویے کو سزا نہیں ملتی اور قانون ان کے دائرے میں غیر موجود لگتا ہے ان کے کاروباری منصوبے ایک مجرمانہ سنڈکٹ سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں جس میں مسلح ٹھک بغیر کسی نتیجے کے قتل عام کرتے ہیں کوئی حکومت موجود نہیں کوئی معاشرہ موجود نہیں ہے کوئی پولیس موجود نہیں کسی بھی ملک میں گیم آف تھرونس کی طرح لوگوں کا سر قلم کیا جا سکتا ہے اور ان کی آنکھوں کو بغیر کسی سوچے سمجھے یا کسی پریشانی کے نکالا جا سکتا ہے رنبیر کے کردار کو گولی لگ جاتی ہے اس کے اعضاء فیل ہونے لگتے ہیں اس کا دل کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ اپنے عبس کو دوبارہ بناتا ہے اور اس کی صحت صرف چند مہینوں میں ایک سو اس سیڈک بدل جاتی ہے جیسا کی وہ کہتے ہیں جب آپ بالی وڈ فلم دیکھ رہے ہیں تو اپنی قیمت پر منطقی بننے کی کوشش کریں یہ سازش رنبیر کے والد پر قاتلانہ حملے کے ساتھ موٹی ہوتی ہے غصے اور تشویش سے بھڑکتے ہوئے اس نے سکھ رشتے داروں اور دوستوں کے ایک موٹے عملے کو اکٹھا کیا جو تشدد کو فروق دینے والی پنجابی موسیقی کے ساتھ ہنگامہ آرائی کا آگاز کرتے ہیں اسے حملے میں اپنے بہنوی کے ملوس ہونے کا پتہ چلتا ہے اور بعد میں قتل کا منظر رنبیر کے کردار کی المناک غیر معمولیت کو مؤثر طریقے سے بیان کرتا ہے میرے خیال میں بہنوی کا قتل فلم کا سب سے مضبوط سین ہے خوب گولی ماری